سینئر قانوندان اتزاز احسن کا کہنا ہے میری نظر میں نگران وزیرعالہ محسن نکوی غیر آئینی وزیرعالہ ہیں سوال یہ کیا گیا نگران وزیرعالہ پنجاب کی تقرری کیا عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے؟ اتزاز احسن کی نظر میں کیا عدالت اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے؟ اتزاز احسن نے پی ٹی ای کے لیے اچھی خبر کی نویت سنا دی بولے پی ٹی ای اس معاملے کو بالکل عدالت میں چیلنج کر سکتی ہے اور عدالت ان کی یہ اپیل سماد کے لیے منظور بھی کرے گی مگر اس میں دو مرحلے ہیں ایک مرحلہ آسان اور دوسرا مشکل اگر پی ٹی ای اس نکتہ نظر سے کیس عدالت میں لڑے گی کہ محسن نکوی جانبدار ہے تو اس کو ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ کیسے جانبدار ہے صرف یہ کہہ دینا کہ زدداری نے اس کو اپنا بیٹا بولا ہے ایسا ہو نہیں سکے گا کیونکہ ایسا تو عام روز مرہ زندگی میں کوئی کسی نہ کسی کو بولتا رہتا ہے باقی بھی اگر دلائل پی ٹی ای اس حوالے سے دے گی کہ وہ جانبدار ہیں اور مختلف ثبوت یا ان کے چینل کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے لائے گی تو اس کو بھی عدالت میں تسلیم کیا جانا مشکل ہے مگر جو کام پی ٹی ای کر سکتی ہے اور جس میں ان کو کامیہ بھی مل سکتی ہے وہ یہ ہے جو دوسرا معاملہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ محسن نکوی نے نیب سے پلی بارگین کے ذریعے 35 لاکھ روپے ادا کیے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کوئی بھی شخص نیب کیسز میں پلی بارگین کرتا ہے یا اس میں مجرم ٹھہرایا جاتا ہے وہ کوئی عوامی اوہدہ نہیں رکھ سکتا اگر پی ٹی ای اس بنیاد پر کیس لڑے گی تو عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہے کیونکہ میری نظر میں کسی بھی نیب زدہ شخص کا ایسا اوہدہ سمالنا غیر آئینی ہے وسیم بادامی کے سوال پر کیا گورنر اسمبلیوں کی الیکشن کروانے کی طویل مدت دے سکتے ہیں یا نوے دن کے اندر کروانا ضروری ہیں انہوں نے کہا اگر گورنر نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن کو نوے دن سے اوپر لے کر کے گئے تو یہ غیر آئینی ہوگا حتیٰ کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا توفان یا زلزلہ نہ آ جائے وگر نہ کسی صورت الیکشن ملتوی نہیں کروائے جا سکتے سیم بادامی کے سوال پر آپ کی نظر میں کیا محسن نکوی اس ٹائم آئینی وزیرعالہ ہیں یا غیر آئینی انہوں نے کیا جواب دیا کچھ حصہ آپ کو ان کی گفتگو کا سنواتے ہیں نہیں غیر آئینی ہوگا یہ آئینی بات ہے ہمارے ہاں میں سے آپ دیکھیں تو کوئی غیر آئینی کانوکٹ کے بارے میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی رہنی کیا پیچھے رہ گی بات جب انٹیریر منسٹر جس نے لاؤ اور پروسیکیوشن کو سب کو چلانا ہے جس کے تحت چلنی ہے وہ جا کے لندن میں ایک کانوکٹ کو ملتا ہے میں بھی انٹیریر منسٹر رہا ہوں میں تو کبھی نہ یہ سوچ بھی نہ سکتا کہ میں جا کے کسی وہ کانوکٹشن غلط ہو صحیح ہو کتا نظر اس سے جب تک وہ کانوکٹشن ہے جب تک میاں صاحب مفرور ہے اس وقت تک تو ان کے ساتھ ملنا اور وہ بھی انٹیریر منسٹر کا آپ تو انٹیریر منسٹر نہیں رہے بھی ہیں آپ اسی منصف پر رہے بی 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 کے دور میں یعنی اُس زمانے میں اگر زنداری صاحب کنوکٹڈ ہوتے تو آپ معاذت کرتے کہ ابھی آپ کنوکٹڈ ہیں بے شک صدا غلط ہو کی ابھی نہیں مل سکتا آپ سے میں میں انٹیریر منسٹر ہوں اور آپ کنوکٹڈ ہیں نہیں مل سکتا تھا اور اس وقت تو بالکل کنوکٹڈ نہیں تھے نہیں ان پر مقدمات چلے تھے جب میں انٹیریر منسٹر تھا وہ تو ہماری گورنمنٹ جب گئی تو اس کے بعد مقدمات بنائے گئے ہماری گورنمنٹ میں جو مقدمات بنائے ان میں سب میں بی بی کوئی خلاف بھی سات ریفرنس تھی ساتوں میں وہ بری ہوئی نواز شریف کی اپنی حکومت کے دوران نہیں اور عاصف صاحب کو بھی میں نے انر کے اس میں کم ات کم اس میں اغواب اور آئے تاوان کا کیس چھوٹا بنایا تھا اس میں ان کو بری کر آیا جبکہ نواز شریف و سرک بھی وزیر آزم تھے